بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اینالیسٹ اور سکولر زینال آبیدین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پی 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 اور پی ایمل نون ایک مرتبہ دوبارہ کٹھے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف اس کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے اب پہلے یہ ایک دوسرے پر کیچھڑ اچھار رہے تھے کہ جو پی پی ہے وہ نون لیگ کو غلط کہہ رہی تھی اور نون لیگ جو ہے وہ پی 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 کو غلط کہہ رہی تھی لیکن جب ان کا کوئی ذاتی مفاد کٹھا آ جاتا ہے مران خان کے خلاف بات کرنی ہوتی ہے تو پھر یہ دونوں بھائی بھائی بن جاتے ہیں شاید اسی کو پولی ٹیکس کہتے ہیں یعنی جو ہاتھ دکھانا ہے اس سے نہیں مارنا بلکہ دوسرے ہاتھ سے مارنا ہے اب شہباز شریف بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی جو ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پارلی میٹ کے اندر اور باہر مران خان کو ٹاف ٹائم دیا جائے آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ کچھ مہینے پہلے بھی پی ڈی ایم کے جھنڈے تھلے یہ سب پارٹیاں کٹھی ہوئی تھی اور جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لانگ مارچ کیا جائے حکومت کو گرائے جائے فلان کیا جائے اور عوام کو حکومت کے خلاف کیا جائے اور اس میں جو شہباز شریف ہے اور اس کے ساتھی ہیں ان کا یہ مطالبہ تھا کہ آپوزیشن میں جو ہمارے میمبرز ہیں یعنی پی پی پاکستان پیپل پارٹی اور پی ایم ایل نون کے جو نمائندے پارلیمنٹ کے اندر مجود ہیں وہ سب اسطیفہ دیں جس سے آصف علی زرداری صاف مکر گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسطیفہ نہیں دیں گے ہم اپنی حکومت کی میاد کو پوری کریں گے اب ان کے شہباز شریف سے اختلافات کی اصل وجہ کیا تھی جو پی 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 ہے اس کے پاس تو ایک صوبہ ہے صوبہ سندھ اور وہ اس کو لوٹ مار کھا رہا ہے ساڑھے تین سال سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے جو لون لیتا ہے جو کرزے لیتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے ہمارا عیسہ ادھر رکھو تو وہ تو کھا رہا ہے کسی نے کسی بھانے اور پی ٹی آئی کے پاس بھی گورنمنٹ ہے پنجاب میں بھی اور فیڈرل میں بھی اب یہ دونوں پارٹیوں کے پاس گورنمنٹ ہے پی ایم ایل نون کے پاس تو کوئی صوبہ بھی نہیں ہے تو پی ایم ایل نون تو یہ یہی کہہ رہا تھا نا کہ آپ جو ہے اسریفہ دیں تاکہ ری الیکشن ہو لیکن زرداری اور بلاول بھٹو نے سوئی سمر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس تو ابھی ایک صوبہ ہے اور اتنا بڑا صوبہ اور فیڈرل سے لون شون اور پیسے بھی مل رہے ہیں ہم تو اچھا خاصا جو ہے نا گھپلا کرنے کا ہمیں ٹائم ملا ہوئے ہم کیوں نون لی کی بات مانے اور ان کے کہنے پر جو ہے اسریفہ دیں اس لیے وہ پہلے مکر گئے تھے لیکن اب دوبارہ کچھ ان کو جذبہ آیا اور وہ دوبارہ کٹھے ہو گئے ہیں اور اب کی بار وہ دوبارہ ووٹ آف نو کانفیڈنس وزیراعظم کے خلاف پارلیمنٹ میں لانے کا سوچ رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس چھ مہینے میں ایک مرتبہ جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا پارلیمنٹ کے اندر تقریباً اتنے مہینے ہونے والے ہیں اور اس میں جو پی ایم ایل نون ہے اور پی 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 ہے اس نے کوئی جوڑ توڑ بھی کی ہے اور کچھ جو نمہندے اپنے ساتھ بھی ملائے ہیں اور سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ جو جانگیر ترین ہیں وہ بڑے چکر لگا رہے ہیں پی ایم ایل نون سے رابطے کر رہے ہیں تاکہ اگلے الیکشن میں ان کی جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہو سکے وہ کسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو سکے تو پہلے بھی جہاں کی ترین نے دوزار گیارہ سے کتنی پارٹیاں بدلی ہیں اس کی طریقہ بھی آپ پڑھ لیں جب میری ایک ویڈیو اس پہ بھی موجود ہے آپ سن لیں کہ وہ کتنی پارٹیاں بدل چکا ہے تو پولیٹکس میں تو ایسی ہوتا ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس جس کو جہاں پہ لگتا ہے کہ مجھے گوشت کھانے کو ملے گا مردار کھانے کو ملے گا میرا پیٹ بھر جائے گا وہ اس کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ تو کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے حق ہے کسی بھی آپ پوزیشن پارٹی کا کہ وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کا ووٹ پارلیمنٹ کے اندر لے آئے اور وہ یہ لانے کا سوچ رہے ہیں آگر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جیسے پہلے اس بی پی کا بل جو ہے اس کو تو منظور نہیں کروا سکی آپ پوزیشن اور وہاں پر سینٹ کے اندر جو ہے پھر پی ٹی آئی نے وہ بل منظور کروا لیا اب ان چیزوں کا ریزلٹ کچھ بھی دکھلے لیکن جو پی ایم ایل نون ہے اور پی 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 ہے وہ پی ٹی آئی کی کارکنوں کی اور وزیر اعظم کی رات کی نیندیں خراب کرنا چاہتی ہے جیسا کہ وزیر اعظم نے نواز شریف اور شہباز جیس کے نیندیں حرام کر رکھی ہیں وہ بھی بلکل ایسا ہی چاہتے ہیں اب آپوزیشن کے پاس ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے جس پر وہ بہت خوش ہے کہ پچھلے سال کے اندر جو چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اس کی وجہ سے عوام کے دلوں میں حکومت کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی ہے اور عوام جو ہے حکومت کے خلاف ہو گئی ہے اس میں وہ بڑی حد تک ٹھیک بھی ہیں جو انفلیشن پاکستان میں قیمتیں کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں حکومت سے اور اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے گھریلو استعمال کی چیزوں میں اور پیٹرول میں کہ عوام جو ہے وہ بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف ہے اور اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے اور یہ ہی بات ہے کہ جو پی ایم ایل نون ہے اور پی 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 ہے وہ اس چیز کو استعمال کر کے حکومت کو دوزار تئیس کے الیکشن سے پہلے پہلے گرانا چاہتی ہے اب وہ تو عوام نے تو ووٹ ڈے دیا اب تو آپوزیشن جو ہے ووٹ آم نو کونفیڈنس کے ذریعے ہی وزیراعظم کو اتار سکتی ہے اور وزیراعظم نے تو اپنی ایک تقریر میں ان کو تنبیہ کر دی تھی کہ اگر مجھے اتارا گیا اور میں وزیراعظم نہ رہا تو جی طرح میں اب خطرنا ہوں کو تمہارے لیے میں اس سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا اگر کرسی مجھ سے چھینے گئی اب وزیراعظم کی کچھ غلطیاں بھی ہیں ایک تو انفلیشن کے ریٹ بہت بڑے ہیں کابو میں نہیں آ رہے ہیں عوام جو ہے وہ گربت کی چکی میں پیس رہی ہے دوسرا یہ کہ جو اعتصاب ہو رہا ہے وہ صرف پی ایم ایل نون اور پی 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 کے لیڈروں کا ہو رہا ہے اور اپنے لوگوں کا کوئی اعتصاب نہیں ہے اور یہ جو پی 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 اور نون لیگ ہے اسی چیز کو اٹھا کر لوگوں کے اندر گھوم آ رہی ہے اور اس کے بعد جو کرپشن میں پاکستان کا ریشو بڑھ گئی ہے پہلے ایک سو چوبیس میں نمبر پہ تھا اور سولہ گناہ زیادہ جو ہے پاکستان میں سولہ ممالک سے مزید پاکستان کرپشن میں اوپر چلا گیا ہے تو اس سے بھی گورنمنٹ پہ ایک بہت بڑا سوالی نشان کھڑا ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو وعدے کیے تھے جو ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے جو مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ان دونوں میں تو وہ مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے اب شیخ رشید نے بی بی سی کو ایک بیان دیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ یہ تو بھوکے شیر ہیں اور دھاڑے مارتے ہیں کیونکہ جو شیر پہلے جنگل کا بادشاہ تھا اس کے پاس پورا ایک ملک بھی تھا اور اس کے پاس خزانے بھی تھے پیٹ بھی بھر رہا تھا بادشاہ بھی کر رہا تھا نہ بادشاہی ہے نہ خزانہ ہے تو زاری سی بات ہے وہ تو دھاڑے مارے گا اور وہ تو ہر طرح سے کوشش کرے گا کہ مجھے جنگل کی بادشاہی دوبارہ مل جائے اب دیکھتے ہیں کہ جو شیر ہے وہ کہاں تک اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے اور جو پی ٹی آئی ہے وہ کہاں تک آپوزیشن کا ساتھ دیتی ہے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو وہ پی 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 پر کتنی غلیز گالیاں بکتے ہیں کتنا برا بلا پی 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 کو کہتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو وہ ان کے گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی ٹانگڑ آتے ہیں بینظیر کی فائز تصویریں جہازوں سے گرائی گئیں صرف عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے مسلم لیگ نون نے یہ کام کیا اس کے بعد جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے یعنی شخصیت کے اوپر بھی بہت بری بری چیزیں سامنے لے کر آتے ہیں کہ یہ مردی نہیں ہے اس میں عورتوں والی خصوصیتیں ہیں اور یہ جو ہے نا مردوں سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں تو اپنے مقصد کے لیے ہر پارٹی جو ہے جس وقت اس کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ کسی کی ماں بہن کو بھی نہیں معاف کرتا یہ سیاستدان اپنے ذاتی مقاصل کے لیے اتنے گر جاتے ہیں کہ یہ لوگوں کے گھروں ان کی ماں بہنوں کو بھی معاف نہیں کرتے تو ایسی سیاست پر آپ کیا سوچ رہے ہیں اور آگلے الیکشن میں کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں کمنٹس میں لازمی لکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ